دراصل یہ جو بات بھی تھی کہ یہاں ہم لوگوں نے یہ بات سیئے کی تھی کہ ہوتا ہی ہے کہ کچھ لوگ اُت کے کانفرنس میں چلے جاتے ہیں جو ہر ویند اقوامی کانفرنس میں ہوتا ہے اور واپس آجاتے ہیں لیکن یہاں جو لوگ جن کے اشیوز ہم اٹھاتے ہیں یا جن کے مسائل سے ریلیٹڈ ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کو انس کا علم نہیں ہوتا اس لئے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کو شامل کیے جائے جو کہ نہ صرف انجیوز کا حصہ ہیں بلکہ جو سی بیوز بھی ہیں جو کمیونٹی لیولز بھی اورگنائزیشنز کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ انجیو کمیونٹی سے ہٹ کے وہ لوگ وہ خواتین جو کہ عورتوں کے رائٹس کے لیے اپنے حوالے سے کام کر رہی ہیں جن میں کارکن بھی ہیں مزدور کارکن بھی ہیں اور جن میں رائٹرز بھی ہیں جن میں شاعر بھی ہیں جن میں گھر بیٹھی بھی وہ عورت بھی ہیں جو دستکاری کر رہی ہیں اور وہ انڈیویجولز بھی ہیں جو اپنے آپ کو شناخت تو نہیں کرتے کہ وہ عورتوں کی تحریک کا کوئی حصہ ہیں لیکن دراصل وہ اس تحریک میں شامل نہ ہوتے وہ بھی شامل ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس بات کی شناخت کروائی جائے اور ایک ہونے کا ایک احساس یا ماہنگی جو ہے وہ پیدا کی جائے کہ ہم سب آپ ایک ہی تحریک کا حصہ ہیں اور ایک ہی تحریک کو بڑھانے میں مدد کر رہے ہیں اس حوالے سے جو وہاں پہ میٹنگ بلائی گئے کی اس میں بہت ایک بہت سپیکٹرن تھا جیسے اگر وہاں پہ اپا بہنگود فیمیلی پلاننگ اور تیچر رسول سینٹر اس طرح کی پائلر انجیوز بھی شامل تھی لیکن اس کے ساتھ ہی کمیونیٹی کی اورگنیزیشن بھی تھی جیسے لیاری ستھی مولای سرگوٹ وادے لبالوچ کلفر ایسیشن اور اسی طرح کی اور بھی گراس روٹ لیبل کی تمزیریں اس میں شامل تھی اور اس میں خاص طور پر اس بات کی بھی کوشش کی گئی تھی کہ جو گروپس کام کر رہے ہیں دوسرے حوالوں سے تھیٹر سے جن کا تعلق ہے ان کو بھی شامل کے جائیں جس میں تحریک رسمہ کا نام سر فیرست آتا ہے جو عورتوں کی تحریک میں انہوں نے نمائن کردار ادا کیا ہے اور گرافک تھیٹر والے بھی ہمارے ساتھ تھے تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئے جس میں یہ تیپ آیا کہ ہم لوگ اپنے اپنے حوالوں سے کس طرح کام کریں گے بس ہم تی آر سی نے یہ تیئے کیا کہ ہمارا ہر مہینے نیوز لیٹر نکلتا ہے اس میں ہم گرل چائل کے حوالے سے جو ہماری اویرنس کے لیے ہماری تیچرز کو جو جاتا ہے اس حوالے سے ہم ان کو وہ پروگرام دیں گے تو کوئی نہ کوئی ہم ایسی چیز اس میں درور چھاپیں گے اور جن علاقہ میں ہم جاتے ہیں اور کچھی آبا جن کے سکولوں میں کام کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں ایسی فلم دکھائیں گے جو کہ بنائی گئی ہیں مختلف اداروں کی طرف سے اور وہ حواتین کے بارے میں ہیں لڑٹوں کے بارے میں ہیں اسی طرح اور بھی اوگنائزیشنز نے اپنے اپنے حوالوں سے کام کرنے کا بیڑا اٹھایا کیونکہ ہم نے یہ سوچا کہ اتنے بڑے کام کو اکیلے ساتھ لے کے چلنا مشکل ہے اس لئے جو تنظیمیں جس حوالے سے جہاں کام کر رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم مل کے کام کریں آپس میں ایک نوسے سے شیئر کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے اپنے کام میں بھی یہ سارا جو ہے پروسس ریفلیکٹ کریں اور بار بار یہی کہا گیا کہ آپ جو ہے ایک پلان آف ایکشن بنائیں اور اپنے مسائل کو آجنٹیفائی کریں کہ وہ زیادہ زیادہ لوگوں کو اس شعور میں شامل کریں ایک جو بڑا مخصوص موحول کراچی کا ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ جن تقریب حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ آپ لوگ سب چانتے ہیں ایک عجیب سی خلیج جو حائل ہو میں تھی وہاں جو لسانی بنیادوں پر دو زبانے بولنے والوں کے دربیان تو میرا خیال ہے جو سب سے بڑا کانٹریوشن تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے سوچا کہ کسی طرح اردو کی جو شائرہ ہیں اور سندھے کی جو شائرہ ہیں اور جو عدیب ہیں دونوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکھٹا کیے جائے تاکہ آپ اس سے مل کے بیٹھیں اور ایک دوسرے کے مسائل شیئر کریں کہ یہ کیا مسئلہ ہے اس کے لئے کراچی میں ایک بڑی جو ورکشاپ رکھی تھی ہم نے اکتوبر میں چونکہ حالات ایسے وہاں انپرڈکٹبل ہوتے ہیں سندھ سے زیادہ پارٹسپیشن اس میں ممکن نہ ہو سکی تھی اس لئے اس کے بعد ہی یعنی چوویس اکتوبر کو ہیدر آباد میں رائٹرز کی کانفرنس ہوئی اور ایک میٹنگ ہوئی جن کے ساتھ جو بہت اچھی طرح بات چیت ہوئی اور یہ راستہ ہموار ہوا کہ آگے کراچی میں میٹنگ ہو اس میں یہ سب روز مل کے بیٹھیں اور ایک روزے سے پروگرام شیئر کریں اور پہلی مرتبہ یہ بات سامنے آئی کہ اس طرح کی پہلی کوشش ہے جو آپ لوگوں نے کی ہے اور اس دور سے چل کے آئے ہیں اور ہمیں بھی آپ لوگوں نے اس کوشش میں شامل کیا ہے اٹی ایس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ایک میٹنگ جو ہے وہ لیاری میں بھی کی گئی اور وہاں کی جو گراس روٹ انجیوز ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا اور ہر جگہ سے ہمیں فیڈبیک نہیں ملا کہ یہ ایک پہلی کوشش ہے جس میں آپ لوگوں نے ہمیں بھی شامل کیا ہے اور ہم سے یہ پوچھا ہے کہ مسئلے کیا ہیں ایشیوز کیا ہیں اسی طرح ویمن ورکرس کے ساتھ ہوا اور جہاں تک مسائل کی بات تھی تو وہ مسئلہ یہ کہ جو ٹریڈ یونین کے خواتین تھیں یا فیکٹری میں کام کرنے والوں کی ایک تو انہوں نے بتایا کہ ٹریڈ یونین میں ہمارا پارٹسپیشن نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ اور دوسرے مسائل کے علاوہ ہمیں گھر کے کام کا بہت بوجھ ہے لیکن وہ سوچتی تھی کہ یہ بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے شاید یہ ہمارا مسئلہ ہے اور یہ اتنی بڑی کانفرنس میں لے جانے کا مسئلہ نہیں ہے اور جب ان سے یہ بات چیت کے دوران یہ بات نکلی کہ یہ تو ساری دنیا کی عورتوں کا مسئلہ ہے کہ گھر کا کام تو شیئر ہوتا نہیں ہے اور آج تک ڈیویجن آف لیور جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس طرح ایک چھوٹا سا ایشیو جو وہ سمجھتی تھی کہ صرف شاید بزدور کام کرنے والی محرد کش خواتین کا مسئلہ ہے کہ ان پر دورہ بوجھ ہے اور یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو یہ بات ان سے ایک کے ساتھ مل کے دہوئی کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کو اٹھانا چاہیے اس کے علاوہ یہ بھی بات ہوئی کہ یہ جو وائلنس ہے تشدد ہے دھرے لو تشدد اس مسئلے کو بھی خواتین کے مسئلے کی حیثیت سے اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے کہیں عورت کھل کے بات کرتی ہے کہیں نہیں کرتی لیکن جنرلی ایک کلچر کلچر آف سائلنس میں یا ایک خاموشی کی کلچر میں عورتیں جوہیں وہ رہتی ہیں جنوری میں بھی دو ورکشاپس ہوئی جس میں ایک میں خاص طور پر رائٹرز اور شاعروں کے اور عدیموں کے ساتھ تھی اور ان سے یہی سوالات کیے گئے تھے یا دسکاشن میں یہی بات ہوئی کہ ہر ایک کا ایک اپنا فیشن ہے یا ہر ایک کا اپنا ایک حوالہ ہے ہم اس حوالے سے کام کرتے ہیں لیکن کیا ہم عورتوں کی تحریک کا حصہ ہیں اگر ہم کانشیسلی عورتوں کی تحریک کا حصہ ہیں تو ایس سچ ہم نے اپنی کام سے نکل کے اس تحریک کے لیے کیا کانٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے آیا ہمیں بھی ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے یا ہم یہ سمجھیں کہ ایکٹیویسٹ جو ہیں ان کا کام الگ ہے اور ہمارا کام الگ ہے اور ہر بار یہ سوال آتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا تو اگر آپ لوگوں نے بھی آپ لوگوں نے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمیں بتائیں یا ہمارے ساتھنا ہے تو اس لیبل پر بات ہوئی اور یہ تحریکیا گیا تھا کہ ایک تصویروں کے نمائش بھی ہوگی اور ایک مشاہرہ ہوگا لیکن جب مشاہرے کی ڈیل سیٹ ہوئی تو اتنی اس وقت قتل و غارت کری اور یہ عالم تھا کراچی کا کہ وہاں شاید نوحے تو پڑھ سکتے تھے لیکن کوئی خوف دیکھتے کہ کنم ریش نہیں تھی اس لیے کوئی مشاہرے کا سماو بھی مہا نہیں بن پایا ایسے کوئی بات نہیں ہوئی ایک جو بات ہر طرف سے آئے وہ یہ کہ کم از کم اگر ہمارے خاتوم وزیراعظم ہیں تو ان کے اوپر یہ پریشن ٹو ڈالنا چاہیے کہ وہ سیڈو جو ہے وہ سائن کر دیں اور بغیر کسی بغیر کسی ریزردیشن کے جب وہ بیجنگ جائیں تو کم از کم ان کو وہ اس کے بغیر یہاں سے نہ جائیں کہ وہ سیڈا کو جو ہے وہ سائن کر دیں اور یہی سوغارت ہے جو شیئروں دے سکتی ہیں اور اتنے عرصے سے جس کے لیے ویبنز ایکشن فورم اور دوسری انجمنے جدوجہد کر رہی ہیں کہ جتنے تفریقی توانین بنے ہیں وہ ختم ہو جائے تو ان توانین کو ختم ہونا چاہیے اور عورتوں کی جو ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی بات چیت اور کام ہوا لیکن ایک بات یہ ہوئی ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے حوالے سے ایکٹیو ہوئے ہیں اور اس پروسس میں شامل ہوئے ہیں اب ان کی ایک گہری نظر ہے کہ بیجنگ میں کون جا رہا ہے کیا پلان آف ایکشن ہے وہاں پہ کیا تیہ ہوگا وہاں سے کیا لے گی آئیں گے اور ان پر عمل ہوگا کہ یہ نہیں اور یا اس کے بعد دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ نہیں کہ کانفرنس میں آجائیں اور پھر ایک طویل خاموشی اگلی کانفرنس تک تو میرے فعال میں ایک جو یہ اکانٹیبلیٹی کا حق اور شعور ان تک پہنچا ہے یا ان تک دیا گیا ہے یہ ایک بڑی بات شکریہ شکریہ شکریہ